اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسنہ یہ نام کبھی آپ نے پہلے سنا حسنہ حسنہ تو نام سنا ہوا لیکن حسنہ نہیں حسنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے نیکی اچھائی حسنہ ام شرحبیل بہت سے لوگ اس کو شرجیل پڑھتے ہیں تو یہ شرجیل نہیں ہے بلکہ شرحبیل ہے رضی اللہ عنہ قبول اسلام اور مسائب پر صبر نام حسنہ خامن عبداللہ بن مطا قبیلہ بن مرہ ستا سیدہ حسنہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام شرحبیل بن عبداللہ تھا اسی بیٹے کی وجہ سے ان کی کونیت ام شرحبیل مشہور ہوئی جب سیدہ حسنہ کا خامن عبداللہ فوت ہو گیا یعنی جن سے شرحبیل تھے تو قبیلہ بن جمح کے ایک صفیان بن مامر نامی شخص نے ان کے ساتھ شادی کر لی جس سے دو بیٹے جابر اور جنادہ پیدا ہوئے یہ دونوں شرحبیل کی ماں کی طرف سے بھائی تھے سیدہ حسنہ اور اس کے تینوں بیٹوں نے بہت پہلے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی جب قریش کی مسلمانوں کے خلاف دشمنی بہت تیزی آگئی تھی تو انہوں نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر دیا کہ وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں اور بھتوں کی عبادت کی طرف دوبارہ لوٹائیں چونکہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا کہ انہیں ایمان کی نعمت سے سرپراز کیا تو انہوں نے ہجرت کو ترجیح دی واپس پلٹنے کو نہیں ایک مزید مشکل راستہ اختیار کیا لیکن واپس نہیں کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہر اس بندے کو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے عزماتہ ضرور ہے اس کے دین کو ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لئے اسی لئے اقبال نے کہا تھا نا چومی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ رہ کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کاپنے لگتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں ان لوگوں نے اللہ کے لئے کام کرنے کا تہیہ کیا تھا لہٰذا ان کی مشکلات بھی اسی راستے سے آئیں تو یہ ہجرت کرنے کو انہوں نے ترجیح دی کہ ہم اپنا گھر چھوڑ دیں گے مال چھوڑ دیں گے اپنے رشتہ دار چھوڑ دیں گے اپنا وطن اپنے کاروبار اپنی جوبز اپنا سب کو چھوڑ دیں گے لیکن ہم دین نہیں چھوڑیں گے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ ہم سب کو چھوڑ دیں گے دین نہیں چھوڑیں گے لیکن جس کے دل میں باقی ایمان راسخ ہو جائے وہ ہر ایک سے ٹکر لے سکتا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ اس پہ ثابت قدمی اختیار کر سکتا ہے اللہ کی محبت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن اور مال و دولت سب چھوڑ دیا سیدہ حسنہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف حجرت کرنے سے پہلے اپنے تین بیٹوں اور خامن صوفیان بن مامر کے ساتھ شہب ابی طالب کے محاصرے میں قریش کی ازار آسانی کو برداشت کیا قریش نے اس محاصرے میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا تلخ رویہ اختیار کیا تھا خاندان سمیت حبشہ کی طرف حجرت پھر انہوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی اور جو مسلمان بھائی پہلے حجرت کر کے حبشہ میں رہائش پذیر ہو چکے تھے انہوں نے ان کو بڑے احسن انداز میں خوش آمدید کہا محاجرین نے سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے اس کے حکمران نجاشی کی طرف سے حسن سلوک کا مشاہدہ کیا اس نے محاجرین کے ساتھ حمدردانہ اور فیاضانہ رویہ اختیار کیا اور پھر حبشہ کا حکمران نجاشی ایمان بھی لے آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی جس کی اہل ایمان اتباہ کرتے تھے اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کا نجاشی نے حق ادا کیا اب دیکھئے کہ اس طرف اگر قربانیاں ہیں تو دوسری طرف بھی قربانیاں ہیں اگر یہ اللہ کی خاطر گھر چھوڑ رہے ہیں تو کچھ لوگ اللہ کی خاطر انہیں پناہ دے رہے ہیں اور انہیں زندگی کی ساری سہولیات محیہ کر رہے ہیں ان کی عبادت کے لئے پر امن ماحول محیہ کیا جبکہ ان کے قریبی رشتداروں نے انہیں زلت اور رسوائی کے جام پلائے پھر مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی اور جہاد میں شرک کر جب محاجرین کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مزمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں تو محاجرین نے یہ تیع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا جائے حبشہ کے عقمران نجاشی نے محاجرین کو الودا کی اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے مہدبانہ سلام عرض کرنا جب محاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے نجاشی کا سلام آپ تک پہنچایا آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے حق میں دعائے خیر کی اور جب وہ فوت ہوا تو آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑا تھا سیدہ حسنہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگوں میں شریک ہوتے رہے سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جابر اور جنادہ نے وفات پائی اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور دونوں کا بھائی شرحویل اٹھارہ ہجری میں امین الامہ سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ کے ساتھ جو کہ شام کی فتوحات کے لیے آئے ہوئے تھے تاؤن کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا ابو عبیدہ بن جرہ بھی اسی بیماری میں فوت ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ حسنہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور ان سب کو جزائے خیر سے نوازے تاؤن کے بارے میں عمر بن العاص کی اصلاح کرنا عمر بن العاص سے روایت ہے کہ جب شام میں تاؤن کی وبا پھیلی تو عمر بن العاص نے لوگوں سے کہا کہ یہ تاؤن ایک عذاب ہے اس لیے تم اس علاقے سے منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ تو شرحبیل بن حسنہ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس وقت اختیار کی تھی جب عمر اپنے گھر کے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ تھا یعنی تمہیں اس وقت کچھ پتا نہیں تھا تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ تاؤن تمہارے رب کی رحمت ہے یہ بیماری تمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی موت کا سبب رہا ہے پس اکٹھے رہو اور اس سے منتشر نہ ہو عمر بن العاص کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ شرحبیل نے سچ کہا ہے دیکھیں اتنی سخت ریٹیسزم کے باوجود انہوں نے ان کی بات کو ویلکم کیا کیونکہ یہ بات شرحبیل کی پرسنل بات نہیں تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے تھے یہ تھا صحابہ کا طریقہ اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لاتے ہم ہر چیز میں پرسنل ہو جاتے ہیں کوئی کسی سے بات کر رہا ہو کوئی ہماری بات کو کاٹ دے کوئی ہماری بات نہ مانے تو ہم اس کے ساتھ ایک گرج پال لیتے ہیں اور خامخا کا اپنے لئے مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں حالانکہ بات کو اس کے صحیح پرسپیکٹر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے ان کا جو پوتا تھا عبداللہ بن شرحبیل وہ بھی محدث تھے اور تابعی تھے یعنی انہوں نے صحابی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا عبداللہ بن شرحبیل بن حسنہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن افان کو دیکھا کہ وہ قبروں کو برابر کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان سے کہا گیا یہ امی عمر بنت عثمان کی قبر ہے یعنی آپ کی بیٹی کی قبر ہے تونوں نے اس کے لئے بھی یہی حکم دیا اور وہ برابر کر دی گئی یعنی کوئی فرق نہیں رکھا ان کا پڑھ بوتا جعفر بن ربیہ بن شرحبیل یہ مصر کے بہترین لوگوں میں سے تھے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الحدیث میں سے تھے ہمارے شیخ تھے اور سقہ تھے یعنی کس طرح ان کی اولاد بھی پھر دین کے کاموں میں آگے بڑھتی رہی ایک صحابیہ اور پڑھ لیتے ہیں سیدہ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ سبقت لے جانے والے متوقل کی ہمشیرہ نام ام قیس والد کا نام محسن بن حرسان بن قیس تھا ان کے بھائی کا نام اکاشا بن محسن تھا اکاشا بن محسن نام سنا ہوئا جو کہ عالم فاضل صحابہ کرام میں سے تھے انہوں نے مکہ مذہبہ میں اسلام قبول کیا تھا سیدہ ام اکاشا نے اپنے ہمشیرہ ام قیس کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف مجرت کی یعنی دونوں مہن بائیوں نے کی انہوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا اور بڑی بہادری کے جوہر دکھلائے لڑائی کے دوران میں اس کی تلوار ٹوٹ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی پکڑا دی جو اس کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار کا روب دار گئی اس تلوار کا نام آن رکھا گیا تھا سیدہ اکاشا نے جنگ اہد جنگ خندق اور اس کے بعد بپا ہونے والی جنگوں میں بھی حصہ لیا سیدہ اکاشا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور احزاز بھی حاصل ہوا جو اون تلوار سے بھی بڑھ کر تھا سیدہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امتوں کو لایا گیا ایک نبی گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ چند افراد تھے ایک نبی گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ دس افراد تھے ایک نبی گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ پانچ افراد تھے ایک نبی گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ صرف ایک شخص تھا پھر مجھے ایک بہت بڑا مجمع دکھائی دیا میں نے پوچھا اے جبریل یہ میری امت ہے اس نے بتایا نہیں آپ آسمان کے افق پر دیکھیں تو میں نے دیکھا وہاں لوگوں کا جمع غفیر تھا اس سے بھی بڑا کراؤڈ تھا جبریل نے کہا یہ آپ کی امت ہے یعنی اتنی کسرت کے ساتھ ان کے آگے آگے ستر ہزار سیونٹی تھاؤزن پیپل ایسے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ ان میں سے کسی کو عذاب ہوگا میں نے پوچھا کیوں جبریل نے بتایا یہ لوگ نہ علاج کے لیے داغ لگواتے نہ دم کرواتے نہ ہی بدشگونی پکڑتے یہ کامل اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے تبکل کرتے یہ سن کر سیدنا کاشا بن محسن کھڑے ہوئے اور ارز کیا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو آپ نے دعا کر دی اللہم جعلہ منہم اے اللہ اسے ان میں سے کر دے یعنی اس ستر ہزار میں شامل کر دے انہیں دیکھ کر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اس نے ارز کیا اللہ کے رسول میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے آپ نے فرمایا سبقہ کا بہا اکاشا اکاشا تم سے سبقت لے گیا وہ آگے بڑھ گیا کیونکہ بعض اوقات نیکی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جو زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں اور اگر ہم ان کو اویل کر لیں آگے بڑھ کر جبکہ کوئی اور اس طرف نہ دھیان دے رہا ہوں تو فَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ سبقت کرنے والے ہی سبقت کرنے والے تھے ام قیس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکاشا کے ساتھ ہی اعلی اخلاق سے پیش نہیں آتے تھے بلکہ آپ کے اخلاقِ حسنہ کا فیض ان کی ہمشیرہ ام قیس کو بھی میسر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کرتے اور ان کو تعلیم دیتے صحیح مسلم میں سیدہ ام قیس بنت محسن سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھانے لگا تھا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بٹھا دیا بچے نے آپ کی گود میں پشاپ کر دیا مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی لیکن راویہ کا نام نہیں معلوم تو یہی راویہ ہیں جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مگوایا اور اس جگہ پر صرف چینٹیں مارے جہاں بچے نے پشاپ کیا اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا یعنی صرف سپرنکل کر دیا پانی اسے دھو کے نچوڑ بغیرہ نہیں کیا اور ان کے بچے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشفکانہ طرز عمل ہے ایسا بھلا کیوں نہ ہو آپ تو آئیے اعلیٰ اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے تھے اور آپ کو قیامت تک اور سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا سیدہ امی قیس نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا فیض حاصل کیا نسائی میں ایک روایت ہے جس میں امی قیس کہتی ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا جس کی وفات پر میں بہت گھبرائی اور میں نے اس شخص سے کہا جو اس کی میت کو غصل دینے لگا کہ میرے بیٹے کو تھنڈے پانی سے غصل نہ دینا تھنڈا پانی اسے قتل کر دے حالانکہ وہ ماں کے الفاظ ہیں بھول گئی کہ وہ تو پہلی فوت ہو چکا سیدنا اکاشہ بن محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اپنی ہمشیرہ کی یہ بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کاشہ کی بات سنی ہنس پڑے اور کہا کہ یہ کون ہے اللہ اس کی عمر دراز کرے حالانکہ بات انہوں نے جو کی وہ اتنی معقول نہیں بھی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے ہنس پڑے اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے جب کسی کے موں سے کوئی غلط بات نکل جائے تو ہمارے موں سے کیا نکلتا جوابا ہمارا یہ اخلاق ہے کہ ہم بھی جواب میں پھر بیسی کو منفی بات کر دیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل کیسے جیتے کہ اگر کوئی بھول چک کا شکار ہو جاتا یا بعض اوقات ہم ہنس پڑتے ہیں کلکل آگے ہنس پڑتے ہیں کسی کے موں سے کیا بات نکلی ٹنگ سلپس جو ہوتی ہیں اس پہ ہم ہنسنے لگتے ہیں اور پھر بعض اوقات چڑھانے بھی لگتے ہیں مزاک اڑھانے لگتے ہیں خصوصا بچوں کا بعض اوقات بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو عمر بھر کے لیے ایک احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے بعض اوقات ان سے قوت گویائی چھین لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ بات کریں تو ہمارے موں سے کوئی ایسی بات نکل آئے تو ان کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے تو کبھی بھی کسی کی ٹنگ سلپ پر ہنسے نہیں اگر کسی وجہ سے ہنسیہ آ بھی رہی ہے تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت کوئی اچھی بات موں سے نکالیں غصب موقع سکتا اللہ تعالیٰ سیدنا اکاشا اور ان کی ہمشیرہ سیدہ امی قیس پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جزائے خیر سے نوازے آمین یا رب العالمین سابقون الولون کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے سبقت کے بارے میں فَسْسَابِقُونَ السَّابِقُونَ کاموں میں اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ استاذہ اتنا رشک آتا ان لوگوں پر اور ان کی اکلمندی پر اتنی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے موقع کے طاق میں ہوتے تھے کہ بس یہ ہی موقع ہے کوئی دعا لینے یا اپنے لئے کوئی بہتر اور خیر کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جملہ کہلوالیں ہم نے سوچتے ہوں کہ ہم لوگ کبھی ایسے نہیں سوچتے پیٹھے رہ جاتے اور موقع نکل جاتا بلکل موقع پر موقع گوائے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کے لئے بھی دعا کی اور ان کے لئے بھی دعا کی دونوں کے لئے دعا کی تو ہمیں بھی اپنا دل کھول کر لوگوں کے لئے دعائیں کرنی چاہیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اور کچھ نہیں تو مسکراہت کا توفہ سلام کا توفہ دعا کا توفہ تو ہم دے ہی سکتے اور جس محول کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے وہاں دل جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے محبتیں بڑھ جاتی ہیں مشکل سے مشکل کام آسان ہونے لگتے ہیں چاہے کوئی گھر ہوئی یا کوئی ادارہ یہ ہے اصل اسلام اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں امی قیس بن تمہسن کے بارے میں چند باتیں ہیں اور یہ ابتدائی مہاجرات میں سے تھی یعنی صابقون الاببلون میں سے تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی ان کا تعلق قبیلہ خزیمہ کی شاخ اسد سے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور موقع پر تکلیف دے علاج کرنے سے روکا تھا امی قیس کہتی ہیں کہ میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ میں نے گلے کی بیماری کے وجہ سے اس کا تعلو دبوایا تھا مانے ہاں بھی یہ رواج ہے نا وہ بعض وقت راہ کے چھٹکی لے کے اس کے ساتھ جو یہاں قبضہ لٹک جاتا ہے اس کو پریس کر کے واپس کرتے ہیں گلہ خراب ہونے کی صورت میں بعض وقت نمک سے بھی کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کا یہ علاج کروایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو حلق دوا کر کیوں تکلیف دیتی ہو یہ اودہ ہندی لو میرے خیال ایک قست کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں ساتھ بیماریوں کی شفاہ ہے ان میں سے ایک سینے کا درد ہے یعنی نمونیاں وغیرہ اگر حلق کے بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو اگر سینے کا درد ہو تو مو کی ایک جانب ڈالو یعنی ایک سائٹ پہ ڈالو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسائل بھی پوچھے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ میں حیث کے خون کو یعنی پیریٹس کا جو بلڈ ہے وہ اگر کپڑے پر چمٹ جائے لگ جائے تو اس کو کیسے صاف کرو اب یہ فیلڈ عورتوں کا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی تھی تو یہ ان کا شوق ہوگا کہ زیادہ بہتر طریقہ کوئی معلوم ہو جائے فرمایا کسی لکڑی سے رگڑ لو اور پانی اور بیری کے پتوں سے اسے دھو دو یعنی اس زمانے میں سابن اس طرح نہیں ہوتا تھا تو بیری کے پتے سابن کی جگہ استعمال کی جاتے تھے یعنی اچھی طرح اس کو واش کرو امی قیس کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا جس کی وجہ سے میں بہت بے قرار تھی میں نے اسے غسل دینے والے سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو تھنڈے پانی سے غسل نہ دو تم اسے قتل کر دو گے تو اکاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بات سنائی تو آپ نے مسکرہ کے فرمایا اس نے کیا کہا اس کی عمر لمبی ہو رابی کہتے ہیں میں نے ان سے زیادہ عمر رسیدہ عورت کوئی نہیں دیکھی بہت زیادہ لمبی زندگی انہوں نے پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر غور و فکر کر کے سیکھنا حلال بن یصاف کہتے ہیں کہ میں رقہ میں آیا تو میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں کسی صحابی سے ملنے کی خواہش ہے میں نے کہا کیوں نہیں ملاقات ہو جائے تو غنیمت ہے تو ہم بابسہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے میں نے اپنے ساتھی سے کہا پہلے ہم ان کی وضع دیکھیں میں نے دیکھا کہ وہ دو کانوں والی سر سے چپ کی ہوئی ایک ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور خز ریشم کا خاکی رنگ کا برنہ سوڑے ہوئے تھے اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر ہم نے سلام کرنے کے بعد ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا مجھ سے ام قیس بنت محسن نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہو گئی تھی اور بدن پر گوشت چڑھ گیا تھا یعنی وزن ذرا زیادہ ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں ایک ستون بنا لیا تھا جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے کہ اب انسان ٹیک لگا لی لیکن اگر کل ہو اللہ پڑھ گیا سلام پھیرنا ہے تو پھر ویسے بھی پڑھی جا سکتی ہے کونسی بات اپنے عمل کے لیے کیونکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے خالی انجوائے کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعا کرتے تھے اصل دعا کیا ہے شیئرنگ ہے کہ مسئلہ پیش آیا تو قورن اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ کیا ہوگیا اب آپ اس کو ٹھیک کر دیں تو اس سے ایک کنیکشن رہتا ہے آپ کس سے شیئر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اپنے مسائل اس کو سناتے رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اچھا وہ ملے گا تو میں اس کو بتاؤں گا پھر وہ اس سے ملاقات ہوگی تو اس سے کہوں گا تو کیا کرنا چاہیے ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جانا چاہیے جزاکو اللہ خیرن سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ